فیلڈ نوٹس جو ہیں آہ وہ آپ کے ورک کا انٹیگریل پارٹ ہے آہ نیو مین نے سولہ ٹپس دیں ہیں ریسرچرز کے لیے اور خاص طور پر جو ارلی کریئر ریسرچرز ہیں ان کے لیے یہ جو سکسٹین پوائنٹس ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے نوٹس کیسے کمپائل کر سکتے ہیں آہ ان کے خیال میں یعنی نیو مین کے خیال میں ریکارڈ نوٹس ایس سون ایس پوسیبل and after each period in the field and do not talk with others until observation are recorded بعض اوقات ہمارے ریسرچرز جو ہیں وہ لکھتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں مثلا فیڈ ور کر رہے ہیں لکھیں گے بہت کم بات آہ بہت زیادہ کریں گے دوسروں کے بتانے کا کوشش کریں گے اچھا آپ کو پتا ہے میں نے یہ یہ ریسرچ کی تو اس میں یہ یہ ہوا ہے بھائی پہلے آپ لکھیں کمپائل کریں observation کو complete premature disclosure نہیں ہونا چاہیے میں اگر technical بات کروں کہ جب تک آپ کی ریسرچ complete نہیں ہوتی اس سے پہلے آپ نے اپنی finding کو disclose نہیں کرنا جب تک آپ کی observation complete نہیں ہوتی کبھی بھی آپ اس کے اوپر بات نہ کریں half cooked کے اوپر بات نہ کریں میں اس کی example دوں گا کہ آپ اچھا کھانا آپ کو بنانا آتا ہے لیکن half cooked کھانا آپ کھائیں گے آپ fully cooked کھانا کھائیں گے کیونکہ اس کا taste ہوگا اسی طرح field work بھی جب تک آپ کا complete نہیں ہوتا never share the findings never disclose your observation دوسرا begin in record of each field visit with a new page and note date and time بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے already notes لیے ہوئے وہ اگر community میں چلے جاتے ہیں تو میرا experience یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کی book کیونکہ professionally کچھ لوگ اتنے strong نہیں ہوتے وہ آپ کی book کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں گے ایسا کبھی بھی نہ کریں آپ نئے page سے شروع کریں جب بھی آپ جائیں اور پہلے والے کو کوشش کریں کہ seal کر کے اپنے lock up میں رکھ دیں یا اپنی personal suit case میں رکھ دیں جو جو jotted notes ہیں جو ہم points لکھتے ہیں جو ان کو jotted notes کہتے ہیں وہ آپ temporarily help کے لیے ہیں never rely on them جو ہی آپ کو time ملے آپ complete notes کریں key terms key concept ہر چیز کو complete کریں کبھی کوئی چیز half cooked آپ نے نہیں چھوڑنی پھر field notes بناتے ہوئے use wide margins to make it easy to add to the notes at any time go back and add to the notes if you remember بعض اوقات ہم جو points بن رہے ہیں یا گھرہ کے notes بناتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے درمیان میں آپ spaces لازمی چھوڑیں کہ کوئی چیز آپ کو یاد آ جائے یا کوئی چیز آپ نئی add کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے ہوئے آپ کو relatively آسانی ہوگی تاکہ آپ چیزیں add کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے plan کرنا ہے کہ notes جو ہیں وہ separate ہوں یعنی آپ کے جو jotted notes ہیں وہ الگ سے پڑے ہیں اور جو آپ کے detail notes ہیں وہ الگ سے پڑے ہیں نمبر six record events in order which they occurred and note how long they listed for example آپ نے کوئی ایک incident دیکھا مہندی کی رسم چل رہی تھی تو کیا وہ folder تھی آدھا دن تھی چار گھنٹے کے لیے تھی پانچ گھنٹے کے لیے تھی کتنے time کے لیے تھی وہ آپ نے note کرنا ہے اور always make notes as concrete as possible اور ان کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جتنی detail میں لکھ سکیں one go میں لکھیں یا بار بار کچھ چیزیں یاد آتی ہیں تو ان کو بھی آپ add up کر سکتے ہیں اور paragraph لکھیں quotations لکھیں اگر آپ record کر رہے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے اگر record نہیں یا موقع نہیں ملا یا permission نہیں ملی تو آپ اس کو بے شک record نہ کریں لیکن اس کو document لازمی کریں exact paragraph لکھیں phrases لکھیں sentences لکھیں exact wording لکھیں یہ آپ کا data ہے qualitative جو research ہے اس میں words بہت important ہے sentences بہت important ہے text بہت important ہے وہ جتنی اچھی اور quality کی ہوگی آپ کی research اتنی ہی اچھی ہوگی qualitative research میں کوشش کریں کہ small talk ہوں یا routine matter ہوں ان کو آپ ہمیشہ significantly لکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بعض اوقات آپ کے لئے بڑی finding بن سکتی ہیں بعض اوقات expressions gestures آپ کے لئے بہت important ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے آپ کو thumb کی example بتائی پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ how it is different in one cultural context or one sub group to another group اور آپ اپنی feeling کے لئے personal note لکھیں ان کو رکنا نہیں آپ کی اپنی feeling آپ کو stress ہے آپ emotionally disturb ہیں آپ خوف زدہ ہیں آپ کو عجیب سے خواب آ رہے ہیں آپ بڑے uncomfortable تھے ان کو آپ نے لازمی لکھائنا ہے لیکن وہ آپ کے اپنے لئے ہوں گے اور پھر لوگوں کی emotions feelings کو بھی آپ نے لکھنا ہے لیکن ان feelings کو لکھتے ہوئے always use the pseudonym original نام نہیں لکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ آکے دیکھیں اور کہیں گے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری privacy کا کیا رکھیں گے لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو always use pseudonym آپ number use کر سکتے ہیں number one respondent نے یہ کہا number two respondent نے تو وہ کون ہے وہ identify کرنا بہت مشکل ہے اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ research میں کچھ researchers believe کرتے ہیں کہ ان کی recording's جو ہیں وہ ہو رہی ہیں تو انہیں notes بنانے کی ضرورت نہیں ہے یا personal notes کی ضرورت نہیں ہے be careful memo writing is integral part of your research always write with date and time صبح آپ اٹھے بہت fresh تھے رات کو جب آپ سوئے تو بہت زیادہ تھک چکے تھے دوپہر کو آپ کو mood off تھا ہر چیز personal note میں لکھیں respondent کا morning میں کیا behavior تھا day time کیا تھا evening میں کیا تھا آپ کے interview کے وقت کیا تھا آپ نے کیسے اس کے ساتھ time گزارا آپ کے لئے کیا چیز زیادہ valuable تھی اس کی respondent کی اور یہ جو personal notes ہیں یہ ہمیشہ recording کا audio, video, visual کا متبادل نہیں ہو سکتی آپ کے personal notes اور آپ کے jotted notes یا آپ کے detail notes تو ان کو لکھنے کی عادت آپ نے ڈالنی ہے اور جب آپ notes بنا رہے ہیں تو ہم village کا یا اس community کے ڈائیگرامز بناتے ہیں یہاں پہ یہ یہ streets ہیں اس corner پہ school ہے یا school نہیں ہے مسجد ہے یا مسجد نہیں ہے church ہے یا community center ہے یا play center ہے یا یہاں common بیٹھنے کی جگہ ہے یا یہاں لڑکے جو ہے road کے اوپر آکے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں وہ کھیل رہے ہیں کہاں پہ لوگ interact کرتے ہیں شادیاں کہاں پہ ہوتی ہیں make a diagram make a map and always identify what is going on and where it is going on street کیسی ہیں کتنی نرو ہیں building کیسی ہیں building کا structure کیسا ہے living patterns کی ہیں یہ ساری چیزیں each and everything آپ کو record کرنی ہے اور اس کو note کرنا ہے آپ کے اپنے words کیا ہیں آپ کی اپنی feelings کیا ہیں وہ notes کے اندر بھی آپ لکھ سکتے ہیں how are you feeling I was very tired that time I was very excited that time I was emotionless تو اس طرح کی جو feelings ہیں تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے اور جب آپ کا reader پڑے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو یعنی آپ نے اپنے reader کی انگلی پکٹ کے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے اور کبھی بھی آپ نے summarizing words نہیں use کرنا ہے notes بناتے ہوئے اور بلکہ آپ نے صرف وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھنی ہے مثلا کبھی بھی یہ نہیں کہنا dirty dishes تھیں dirty cloths تھے torn glass آپ نے لکھنا ہے the conditions were so and so there were some gaps اور بڑا diplomatic کیونکہ اگر کوئی اس کو پڑھنا بھی چاہے تو وہ امن وہاں community میں تو وہ offensive feel نہ کرے آپ نے اگر کوئی آپ کو وہاں پہ text ملے ہیں کوئی book ملے community کے بارے میں وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور periodically آپ نے اپنے notes کے اندر mention کرتے رہنا ہے کہ آپ کوئی book پڑھ رہے تھے یا کوئی magazine پڑھ رہے تھے اس رات کو آپ نے پڑھا اس کا ہوا تو جو کچھ بھی community میں ہو رہا ہوگا آپ نے اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ایک اور بات جو بڑی back to France جب اس کا field work complete ہوا 10 years تھے یا میں بھول گیا ہوں اس کا duration تو اس کے پاس چونکہ backup copies نہیں تھی computer نہیں تھی اس کے صرف manual notes تھے unfortunately وہ کسی وجہ سے شاید چوری ہو گئے یا ضائع ہو گئے یا کسی طرح سے misplace ہو گئے آپ نے ہمیشہ backup رکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو literature review کے دوران بتایا کہ آپ فیلڈ work کرتے ہوئے بھی آپ نے multiple backup رکھنے کیونکہ excel میں یہ آپ کے لئے tryer ہے آپ نے اتنا time لگایا resources لگائے personal emotion feeling سے گزرے stress سے گزرے اور اس کے بعد آپ کی ساری labor ضائع ہو جائے تو آپ نے ہمیشہ record کرتے ہوئے backup copies رکھنے